گلامی سے لوٹب اجرائل کے راج اور یہودہ کے راج دونوں نے پرمیسور کے بیرودھ پاپ کی نین ہوئی و وچہ کا توڑ دی نین جو ان پرمیسور نے انہین کے ساتھ ہے سینے پہار ماں باندھ ہوتا ہے پرمیسور نے انہین کا پسچہ تاپ کریں اور پھر سے وحکے آرادھنا کریں کہ خاتیر کے تانی دین کا اپنے سندیس بتاؤں والن کا بھیجیس لیکن انہین وہ کی باطن کا مانے سے انکار کر دینے اتح پرمیسور نے دونوں راجن کا دنڈ دینے وہایا دنڈ انہین کے دسمنن کے دوارہ دائی کہ انہین کا ناس کینے اسور یک آنے دیس رہا ہے جو ان بہت سکتی سالی ہوئی گاتے انہین دوسرے دیسن کے پرد بہت نردائی بھی رہا ہے انہین آئے کہ اجرائل کے راج کا ناس کر دینے اسورین نے آئے کہ اجرائل کے راج ماں بہتن کا مار ڈارے جو ان چاہن وہاں لوٹ لینے اور دیس کے کئی بھاگن کا جلائے دینے اسورین نے سبے اگون دھنوان لوگن اور ایسے لوگن کی جو ان مہنگی وستوں میں بنا سکتے ایک ساتھ اکٹھا کینے اور انہین کا اسور دیس لئے گی اجرائل ماں کے وال کچھ قریب اجرائلی ہی بچے رہیے پھر اسوری لوگ وہاں دیس ماں رہائیں کے خاطر بیدیسی لوگن کا لئے آئے ان بیدیسیاں نے ان نگرن کا پھر سے بنائیں جو ان اجرائلی وہاں بچے رہائیں انہین کے ساتھ ہیں انہیں گیر جاتی ہے بیاغ کینے ان لوگن کے بن سچ سامری کہلائیں یہودہ کے راج کے لوگن نے دیکھیں کہ کیسے پرمیسور نے اجرائل کے راج کے لوگن کا دند دین تھے وہاں یہی خاطر انہین کا دند دینیس کہے سے اجرائلی پرمیسور پہ بسواس نہ کینے اور انہین کی باطن کا نام آنے لیکن تبہ بھی وہی مورتین کے اپاس نہ کینے اور کنانین کے دیوتن کی مورتین کے بھی اپاس نہ کینے پرمیسور انہین کا چیتانی دین کے خاطر پرمیسور سندیس بتاؤں والن کا بھیجیس لیکن وہی سنے سے انکار کر دینے اسورین کے دورہ اجرائل کے راج کا ناس کر دین کے لگ بھگ سو سالن کے بعد پرمیسور نے بیبولین کے راجہ نبوک دنیسر کو یہودہ کے راجمہ حملہ کریں کے خاطر بھیجیس بیبی لون ایک چکتی سالی دیس رہا ہے یہودہ کا راجہ نبوک دنیسر کا داس بنے اور ہر سالوہی کا بہت سارا دھن دے کے خاطر سہمت ہوئی گا لیکن کچھ سالن کے بعد یہودہ کے راجہ بیبی لون کے خلاف بلوا کینے اتہ بیبی لونین نے واپس آئے کے یہودہ کے راجمہ حملہ کر دینے وہ یروسلیم نگر میں قبجہ کر لینے مندیر کا ناس کر دینے اور نگر اور مندیر کے کھا جانے کا لوٹ لینے بلوا کریں کہ کارن نبوک دنیسر راجہ کے سپاہین نے یہودہ کے راجہ کو دھن دینے وہ یہودہ کے راجہ کے لڑکہ کا وحکے آگے مار دارین اور پھر راجہ کا اندھا کر دینے یہکے بعد وہ راجہ کا لگے تاکہ وہ بیبی لون کے جیل کھانے ماں مر جائے نبوک دنیسر اور وحکے سے نہ یہودہ کے راج کے لگ بھک پورے ہی لوگن کا بیبی لون لائے گے کیول سب سے گریب لوگن کا پاچھے چھوڑ کے تاکہ ان کے تن ماں حسل اپ جاؤں ہیں سمجھ کے یہ کال کا بندھوائی کا کال کا ہوگا جہیما پرمیسر کے لوگن کا وعدہ کے دیش سے نگر جائیں کے خاطر مجبور کین گا بھلے ہی پرمیسر نے اپنے لوگن کا ان کے پاپ کے خاطر بندھوائی ماں لائی جائیں کے دورہ سجادی نے تو بھی وہ ان کا یا اپنی وعدہ کا نہ بھولے پرمیسر اپنے لوگن کے نگرانی کرب جاری رکھ اس اور اپنے تندیس بتامے والن کے دورہ ان سے باتیں کرت رہو وہ وعدہ کینہس کی ستر سال کے بعد وہیں پھر سے وعدہ کے دیش کا لوٹی بھگ بھگ ستر سال کے بعد پھارس کے راجہ کروسو نے بیبی لونین کا ہرائی دنیا یہی خاطر بیبی لونین کے سمراج کے بجائے پھارس کا سمراج کئی دیشن ماں سا سن کرس اجرائیلی لوگ اب یہودی کا حلاوت تھے انہین ماں سے بہتر نے اپن سارا جیون بیبی لونین ماں بتائی دن کہ وہ تھوڑے بہت بڑھے یہودین کو ہی یہودہ کا دیش یاد رہا ہے فارسی لوگ بہت سکت سالی رہائیں لیکن وہیں اپنے جیتے ہوئے لوگن پر دایا قینت فارسی لوگن کا راجہ بنے کے کچھ سامنے بعد کروسو نے ایک آدیش دینیس وہ کہت کہ انہوں بھی یہودی جو ان یہودہ کا لوٹو چاہتے ہیں وہاں فارس سے نکر کے واپس یہودہ کا جا سکت یہاں تک کہ وہ نے انہین کے مندر کا بھی پھر سے بناوئے کے خاطر دھن بھی دینے عطا بند ہوئے کے ستر سال کے بعد یہودین کا ایک چھوٹا سا دل یہودہ کے ایرسلیم نگر کا لوٹ آؤ جب انہوں لوگ ایرسلیم پہنچے تو ہوئیں مندر کا اور نگر کے چاروں طرف کی دیوار کا پھر سے بنائیں فارسی لوگ اب بھی ان پہ ساسن کرتے لیکن ایک بار پھر سے ہوئیں فائدہ کے دیس میں رہ رہتے اور مندر میں آرادھنا کرتے دوسرا راجہ ادھائے سترہ ادھائے چوبیس سے ادھائے پچیس تک دوسرا جتیاس ادھائے چھتیس اجرہ ادھائے ایک سے ادھائے دس تک نہمیہ ادھائے ایک سے ادھائے تیارہ تک سے بائیویل کا ایک قطعہ موسیقی